بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوشبو اتر کے ذریعے شدید محبت پیدا کرنے کا نہایت ہی آسان اور مختصر عمل جو ہر کوئی بہ آسانی کر لے ایسا عمل جو فوری محبوب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے جو نفرتوں کی آگ کو بجا دے جو آپ کے لئے دوسروں کے دل میں عزت و احترام پیدا کر دے جس محفل میں یہ خوشبو لگا کر جائیں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ کی بات کو سنیں آپ کو اہمیت دیں یا پھر بہن بھائیوں میں آپ کے کسی عزیز دوست میں نفرتوں کی آگ یا آپ چاہتے ہیں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے یا پھر میاں بی بی میں سخت نفرت پیدا ہو گئی ہو اور بعد طلاق تک پہنچ گئی ہو تو یہ خوشبو کپڑوں پر لگا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں انشاءاللہ ایک دوسرے کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اور خواتین یہ خوشبو خانون کے لئے گھر کی حد تک ہی لگا سکتی ہیں اس عمل کو کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین سے غزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے شکریہ اس عمل کو کرنے کا نہایت آسان طریقہ ہے غلاب کا عطر یا کوئی بھی اچھی سی عطر کی خوشبو کی شیشی لے لیں اور اس شیشی پر جس کے لئے یہ عمل کرنا ہے اس کا خاص تصور کر کے اول آخر گیارہ بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یعنی سب سے پہلے آپ گیارہ بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں اور پھر درمیان میں سو مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہو آہد یہ پوری سورت ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اور عطر کی اس خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول کر پھر اس پر تین دفعہ پھونک مار دیں دم کر دیں اور پھر شیشی کا ڈھکن بند کر دیں دورانے پڑھائی کسی سے بات چیت نہ کریں نہائز یقین کے ساتھ اللہ پر توقع رکھ کر پڑھیں جب یہ عمل آپ خوشبو پر کر لیں تو جب بھی یہ دم شدہ خوشبو عطر لگائیں گے اور جس کے لیے یہ لگایا ہے وہ شخص سونگتے ہی جس کے لیے یہ عمل کیا ہے چاہے بیوی ہو یا شہر خوشبو سونگتے ہی آپ سے نہ ختم ہونے والی محبت میں کھو جائے گا نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی یہ ملاب عطر پر ایک مطبع بھی کر سکتے ہیں اور اگر تاثیر زیادہ چاہتے ہیں تو چند بار بھی اول آخر گیارہ بار دروت پاک کے ساتھ ایک سو مرتبہ پڑھ کے سورہ اخلاص اس پر دم کر دیں ایسا کرنے سے مزید فیدہ بڑھ جائے گا کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن فائدہ صرف ایسے لوگوں کو ہوگا جو یقین اور اعتماد سے کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ